اب یہ ہے وہ صورتحان لیکن دیکھیں اس سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری سیاست یا ہماری مضامتی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہم ایک تاریخ گھاٹی کے دھانے کھڑے ہیں اس سے آگے مجھے تباہی نظر آتی ہے یہ ملک مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نظر آتا ہے جو نہ تاریخ کا ادراک رکھتے ہیں نہ معیشت کا ادراک رکھتے ہیں نہ شرافت کو کچھ سمجھتے ہیں کہ جبر سے یہ ملک آگے بڑھے گا عیوب خان کا دور کوئی مثالی دور تھا کمی صرف یہ تھی کہ جبر کم کیا گیا آخر میں پورا نظام ہل گیا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بات کی جائے ہم عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ ان اصولوں کی بات کر رہے ہیں جو انسانیت کے لیے اہم ہیں ہم روپوش ہیں ہم گھر سے باہر نکلنے کی حالت میں نہیں ہیں تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس بارے میں غور کیا جائے شاید ہم اس طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکیں جو ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے جائیں گے جو ہم پر شیلنگ ہوگی جو مار پیٹ ہوگی پہلے ہی ہم اپنے بہت سے لوگ کھو بیٹھے ہیں جو عقوبت خانوں میں ہیں جو تھانوں میں ہیں تو غور کیا ہم نے یہ بات پورٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی اس پہ غور جاری تھا ہم سمجھتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنا اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں مختلف ایمبسیز سے دوست ممالک کی ایمبسیز سے وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی اسیو کے اجلاس میں ان کی جانب سے درخواستیں ہوئیں وصول ہوئیں کہ آپ یہ اتجاج نہ کیجئے اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا حکومت میں قریبی تعلق رہا ہے ہم ان کو پاکستان کا خیرخواہ سمجھتے ہیں آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حقیقی حکومت عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی ہم نے ان لوگوں سے ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے ان کی درخواست کو ہم بیق جنبش کلم مسترد نہیں کر سکتے تھے یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا اسی طرح ہمارے جو اس وقت آئین کی بقا میں جو ہماری جد و جہود ہے اس میں جو ہمارے حلیف ہیں مولانا فضل و رحمان اس میں سر فہرست ہیں ان کا کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ قائم رہے گی اور پاکستان کی تاریخ میں سنیر حروف میں لکھی جائے گا ان کی جانب سے بالخصوص ایک درخواست آئی کہ یہ نہ کیجئے ہم نے کوئی اس پہ جواب نہیں دیا حتمی ان کو لیکن یہ تمام معاملات ہم نے سامنے رکھے پولٹیکل کمیٹی کے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے سامنے خان صاحب کی صحت ان کی زندگی سب سے مقدم عمر تھا ہم سمجھتے تھے کہ یہ کہہ دینا کہ ان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی معالج کو نہیں ملایا جائے گا یہ غلط رویہ تھا اس کے خلاف اتجاج ہمارا حق تھا چودہ تاریخ کے دوران مجھ سے اور دیگر ہماری لیڈرشپ کے افراد سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے اور یہ کہا گیا کہ آپ ڈاکٹر آسم یوسف کو بلوا لیجئے ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ ان کی ملاقات ہو جائے گی جو خان صاحب کے اعتماد کے ڈاکٹر ہیں یہ ہماری گفتگو ہوئی آسم یوسف صاحب ملک سے باہر تھے میں نے ان کو فون کیا ان کو ڈھونڈا درخواست کی وہ فورا اگلی فلائٹ لے کر پہلے کراچی اور پھر کراچی سے اسلامباد پہنچے چودہ تاریخ کی دوپہر وہ اسلامباد آ گئے تھے اور ہمیں یہ امید دلائی گئی تقریبا یقین دلائی گیا کہ ان کی ملاقات میں کوئی کبھات نہیں ہے وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں وہ باہر آ کر کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے کوئی سیاسی میسج خان صاحب کا وہ نہیں لے کر آئیں گے وہ صرف ان کی صحت کے حوالے سے جو بھی معنی کریں گے وہ ایک میڈیکل رپورٹ دیں گے تو ہم اس عمر کو بھی ہم نے سامنے رکھا کہ یہ بات ممکن ہے کہ یہ ہو جائے اور ہمیں کسی حد تک انسانیت کی بنیاد پر یہ امید تھی یقین تو میں نہیں کہوں گا امید تھی کبھی امید تھی کہ ان کو ملنے دیا جائے گا جب یہ سارے عوامل چودہ تاریخ کی شام سامنے رکھے گئے ہمارے ستر پچھتر ایم پی اے حضرات کی درخواست دوست ممالک کی درخواست ہمارے جو حلیف جو اتحادی ہیں ان کی درخواست مولانا صاحب بالخصوص اور یہ امکان میں امکان ہی کہوں گا اس کو کہ ڈاکٹر آسم یوسف کو ملنے دیا جائے ان تمام چی کیزوں کو سامنے رکھ کر میں کہوں گا پولٹیکل کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا دیانتداری سے فیصلہ کیا میں اس تمام بحث میں میں موجود تھا جو پولٹیکل کمیٹی میں ہوئی اور ایک بحث ہوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آسان فیصلہ تھا آسان فیصلہ ہرگز نہیں تھا اس میں آرات تھی مختلف آرات تھی لیکن حتمی فیصلہ یہی ہوا کہ ہمیں ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے پندرہ تاریخ کو جو پروٹیسٹ ہے وہ نہیں کرنی چاہیے ایک فیصلہ ہو گیا اب یہ کسی کسی کا سادر کرنا فرمان کہ یہ فیصلہ بد اہدی پر مبنی تھا یہ غداری تھا یہ میں آپ پہ چھو جو بات ہوئی جس طرح ہوئی وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میری نظر میں جو بھی رائے دی گئی میں اپنی رائے کی حد تک تو ظاہر ہے وسوق سے کہہ سکتا ہوں سابزادہ صاحب یہاں بیٹھیں ہیں دیگر رفقہ ہم سب نے اپنی اپنی رائے پوری دیانتداری سے دی اور اس رائے کی بنیاد پر ایک مجموعی فیصلہ اب اگر کوئی اس فیصلے کو بد دیانتی پر مبنی قرار دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے بیانیاں بنانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ پورے صدق دل سے وضاحت سے اور بغیر کوئی چیز چھپائے میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے اب یہ ہے وہ صورتحال لیکن دیکھیں اس سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری سیاست یا ہماری مضامتی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی اس وقت جتنی ضرورت مضامتی سیاست کی پاکستان کو ہے پاکست پاکستان کے مستقبل میں جو فلاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہے وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہم ایک تاریخ گھاٹی کے دھانے کھڑے ہیں اس سے آگے مجھے تباہی نظر آتی ہے یہ ملک مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نظر آتا ہے جو نہ تاریخ کا ادراک رکھتے ہیں نہ معیشت کا ادراک رکھتے ہیں نہ شرافت کو کچھ سمجھتے ہیں دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں اتنا کبھی ماحول شاید کبھی بھی نہیں ہوا میں جب ع ملتے ہیں حکومتی یا مقتدرہ کے وہ ایوب خان صاحب کے دور کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بس یہ خلطی ہوئی ایوب خان صاحب سے کہ انہوں نے جبر زیادہ کم کیا زور سے ان کو دبانا چاہیے تھا جو تحریک سن انتر میں یا اٹھ سٹھ میں شروع ہوئی تھی وہ چاہتے تو اس کو دبا دیتے لیکن انہوں نے وہاں کمزوری دکھائی یہ ایک وہ بے وکوفانہ سوچ ہے جو مجھے اب اس وقت ابرتی نظر آ رہی ہے حکومتی اہوانوں میں کہ جبر سے یہ ملک آگے بڑھے گا ایوب خان کا دور کوئی مثالی دور تھا کم کمی صرف یہ تھی کہ جبر کم کیا گیا آخر میں دیکھیں ایسا نہیں ہے ایوب خان صاحب کا دور شروع کے تین چار سال اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہوئی ترقی ایک ایک ذریعی انقلاب آیا باہر سے ہمیں ایڈ ملی پیسے آئے ہم نے ذراعت میں لگایا ذریعی ضرور ایک ہماری جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا اس کے بعد انیس سو باسٹھ میں ایک ایسا آئین دیا گیا جس میں نہ بنیادی حق بھوک تھے نہ عوام کو ووٹ دینے کا ورائے راست حق تھا وہیں سے تخریب اور بگاڑ شروع ہو گئی حبیب جالب نے اپنی نظم لکھی پورا نظام ہل گیا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا آپ سب جانتے ہیں اس صبح بے نور کو اس ذہن کی لوٹ کو وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے پھر محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ ایک الیکشن کیا گیا اس میں محترمہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا اس کے بعد جب آپ دھاندلی اس سطح کی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا حکومت میں رہنے کا ایوب خان صاحب اپنا اخلاقی جواز انیس سو چونسٹھ کے آتے تک کھو چکے تھے اس کے بعد تباہی تباہی ہوئی ایک جنگ آپ نے برپا کی ملک پہ وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے انیس سو پیسٹھ پہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی معیشت نے صرف تنظلی کی جانب رخ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بات کی جائے ہم عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ ان اصولوں کی بات کر ر تو ہم بڑے عدب سے لیکن پورے عظم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے ہم لڑتے رہیں گے ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے قانونی جنگ لڑیں گے اور ضروری ہوگا تو سڑکوں پہ بھی لڑیں گے